دس اکتوبر کو پشچم بنگال کے مرشد آباد میں بندھو پرکاش پال ان کی گروتی دھرم پتنی وی آٹھ ورشیہ بیٹے کی مرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی اس گھٹنا سے سمپون راشت کا ہندو سماج آہت ہوا ہے ممتہ سرکار بھی نے کے ول ان کے آس ویدھانک دشکریتیوں کی آن دیکھی کر رہی ہے بلکہ ان کو ہندو سماج پر اور ادھیک اتیجار کرنے کے لیے پروت ساہیت بھی کر رہی ہے منگلوار کو پانی پت میں بجرنگ دل نے راشتر پتی کے نام گیاپن سومپ کر آروپیوں کے لیے سخت سجاد دلائے جانے کی مانگ کی ہے آج ہم سبھی ہوا ساتھی اپنے بجرنگ دل کی اور سے بنگال میں تو تیرہ ہتیا کانڈ ہوا ہے پورے پریوار کی تو نرمہ متیا کر دی گئی تھی اس کے سممند میں آج ہم سٹی میجسٹریٹ اور ڈیسٹی میڈم کو گیاپن دینے آئے تھے جو یہ ہتیا کانڈ بنگال میں ہوا ہے دوبارہ کہیں پہ نہ دور آیا جائے اس کو لے کر کے ہم محیم چلا یہ سبھی ہوا ساتھیوں میں اکٹھے ہوگے بجرنگ دل نے اس کی پہل کرتے ہوئے پانی پت سے تو گریشی میڈم کو یہ گیاپن سوپا ہے کہ یہ جو ہتیا کانڈ ہوا ہے اس کے جو دوشی ہیں اس کا جلد سے جلد کھولا سا اور انہیں سکت سے سکت سجادی جائے کیا آسواسن ملائے آسواسن میڈم ہم نے گیاپن سوپا ہے میڈم کو تو میڈم نے آسواسن بھی ہے کہ جلد سے جلد اس کا کھولا سا ہوگا اور دوشیوں کے کلاب مطلب کچھ سجد کاروائی سکت سے سکت کاروائی آردھ پرگاست پریوار کی پوری کی اتیا کر دی گئی ہے اس کا کھولا سا بھی تک نہیں ہوگی ہے تو اس کا گیاپن دیا نے امٹی سی میڈم کو یہاں آئے دے امٹن کو گیاپن دیا ہے اس کا جلد سے جلد کھولا سا ہونا چاہی ہے کاتلوں کو پگڑا جائے جسی صاحب سے انہوں نے ان کی اتیا کی ہے اس پریوار کی اتیا کی ہے اسی طرح کی انہیں دنڈ دیا جائے اسی طرح کی انہیں سجادی جائے تاکہ دوبارہ اتیاچ میں کبھی ایسا کوئی کانڈ نہ ہو اردھ پرگاست کے لئے پانی پت سے مدن بری جاگی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس کے لئے اردھ پرگاست ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں